خیال یہ ہے کہ میں از خود اتفاق اور حادثہ ترن پیدا ہو گیا ہوں اور میں کمانگار ہوں میں سر خیل زندگی ہوں میں مخلوقات عالم کا سردار ہوں اور میں ہی مالک و مختار ہوں مجھے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے اتفاق سے آپ ان لوگوں میں سے جو شاید خدا کو مانتے ہیں میں آپ میں سوچتا ہوں کہ میں ادھر سے تو کچھ بھی نہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں جتنا بھی فلسفہ کی روزیں آگے بڑھتا ہوں کنفیوزن میں ہے تار انکبوت ہے جیسے قرآن نے کہا سوچنے دو ان کو سوچنے دو ان کو یہ مکڑی کے جال کی طرح اپنے یہ حسار میں گرفتار آگے بڑھتے ہیں اس لئے الزائمر بھی ہو جاتا ہے انسومنیاں بھی ہو جاتا ہے بے چینی اور استراب بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں مگر خدا کی طرف سے دیکھتے ہو بڑی حیرت کا انکشاف ہوتا ہے خدا اپنا کام ختم کر بیٹھا ہے سائنسز میں سائنسز اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تحقیق بہت پہلے میں نے ایک ارض کی تھی کہ قرآن کتاب تخلیق ہے اور سائنس کتاب تحقیق ہے جب سائنسز تخلیقات کے علم کے براور پہنچ جائیں گی کتاب کا دور بھی ختم ہو جائے گا سائنسز بھی ختم ہو جائیں گا there is one tragedy with the individual the same tragedy exists with the universe ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہماری موت ہے کیا خوبصورت بات کئی جناب علی کرم اللہ ہو جانا ہے کہ موت سے پہلے انسانی زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہوتی ہے مرنے نہیں دیتی جب تک اس کا وقت مقرر نہ آجائے خادمہ حضرات اسی طرح کائنات کی عمر ہے جب خدا نے جہنم کی خبر دی صدا کی تو ساد کہا کہ ما دامت السماوات والرز جب تک زمین و آسمان قائم ہیں آپ کو بتا ہے حیرانی کی بات کتنا آگے ہے خدا سائنس سے خدا آپ پر آئیت شدہ زمان و مکان کو مکان کو ہی نہیں زمانے کو بھی فائنائٹ کرا دیتا ہے ملازہ کیجئے سائد سب چل رہا ہے کائنات چل رہی ہے مگر وقت مقررہ تک وقت مقررہ کبھی انفینٹ نہیں ہو سکتا یہ عجیب و غریب تصور جو قرآن دیتا ہے وقت جو ہے انفینٹ نہیں ہے وقت فائنائٹ ہے ہر چیز اپنے زمانے میں ایک مقررہ حد تک آگے بڑھ رہی ہے وقت بھی ختم ہو جائے گا اور وہ جو سادہ ساما ایک محاورہ ہے رہے نام اللہ کا خادم حضرات انٹلیکچولزم بہت پروگرس کر گیا بہت تاکیوئی ٹیکنالوجی آسمان گیر ہے نیرو ٹیکنالوجی نئی جہد پیش کر رہی ہے ریپلیکیٹرز آگے بڑھ کر انسان کو دیوتائی منع سے بتا کر رہے ہیں اور خدا پیشے رہ جائے گا لگتا ہے خدا پیشے رہ جائے گا مگر آپ کتاب دیکھو تو بڑی نادانی سی لگتے ہیں پہلی دو بات وہ یہ کہتا ہے کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں اپنی تخلیقات سے بے خبر ہوں میں تمہارے حالات سے بے خبر ہوں میں زمان و مقام سے بے خبر ہوں میں تمہاری مدارج ترقی سے بے خبر ہوں میں تمہاری انٹلیکسولیزم سے بے خبر ہوں میں تمہاری نینو ٹیکنالوجی سے بے خبر ہوں میں بے خبر ہوں دوسری بات وہ احاطہ زمان و مقام و قرر کر چکا ہے اور تو دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا خاتم آزاد جس نے کہا ہو کہ دنیا کیسے تباہ ہوگی؟ ہم نے تو نہیں اندازہ لگایا بھی ہم تو بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں زمین چھوڑیں گے مریخ پہ آبار اُلٹا دو ہمارے محلوس صاحب نے بھی مریخ کے خلاف فتوہ دے دیا ہے کہ مریخ پہ جانا گناہ حرام ہے جان خطرے میں ہمارے محلوس صاحب نے بھی فتوہ دے دیا ہے وہ ایسے پہلے بھی ایک فتوہ دے چکے تھے بہت پہلے کسی نے سوال پوچھا کیا فرماتے ہیں علماء عبدیوبند بیچ اس مسئلہ کے کہ آلہ مقبر الساؤت کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے؟ اگزیکٹلی یہ کوسٹن پیش کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء عبدیوبند بیچ اس مسئلہ کے کہ آلہ مقبر الساؤت لاؤڈ سپیکر کہ استعمال حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جواب آیا حرام ہے پھر ایکسپلینیشن آئی ایکسپلینیشن بڑی مزہ کی تھی کہ میں یہاں سے بات کروں نا آلہ مقبر الساؤت آپ وہاں بیٹھے ہو تو ان کا خیال تھا کہ بیچ میں شیطان کچھ ملا دے گا ہمارے تعلیمی ابلاؤ جو مذہبی ابلاؤ قاضین و حضرات یہ اللہ کا کوئی قصور نہ تھا یہ اسلام کا قصور نہیں یہ اسم گرامی محمد کا بھی اسم کوئی علمیہ نہیں یہ سارے کا سارا ہے بلہ آپ امیسی کی کتاب اگر میٹر کو پکڑا دو گے تو حال تو یہی ہو خبر اگر ایک آلہ ترین علمی کتاب کو کیا چیز بڑی ہے زمانے میں اگر خدا بڑا ہے تو اللہ اکبر کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا بہت بڑا ہے اللہ اکبر کا مطلب تو یہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہی نہیں تو اگر آپ اتنی بڑی کتاب ہم انٹیلیکچول کلیبر کا متعلیہ کرتے ہیں ہم نے کتابوں کو وقت دے رکھی ہے ہم اعزاز دیتے ہیں علم کی کتابوں مگر یہ تو سوچو کہ اللہ کے نزدیک کیا محترم اللہ کے نزدیک ایک وہ شخص محترم ہے ذرا اس کی تعریف اگر آپ سنو اللہ زینہ یزکرون اللہ قیاما وقعودا والا جنوبہم یہ وہ شخص جو کھڑا بیٹھا کروٹوں کے بل اپنی رجوع فطرت کے مطابق اللہ سے ہر وقت منسلک رہتا ہے کہیں نہ کہیں اسے یاد کرتا ہے یاد بھی کیسے بڑے رومانٹنگ انداز ہیں وہ لیکن آپ کو شیئر سنا ہے آپ نے کہا دیکھا گو میں رہا رہینِ ستمحہِ روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا خاتین و حضرات یہ شیئر خاتین و حضرات کے پڑھنے کا تو ہے ایک دوسرے کے لئے مگر سب سے زیادہ اس کا حق دار اللہ ہے مجھے پیدا کیا مرارہ کاش کے مادر نظار کاش مجھے مانا جنتی پیدا ہو گئے مسائب میں پڑ گئے زندگی کو دیکھتے رہے ایک کے بعد دوسرے مسائل آئے ہیں پھر ذمہ داریاں آئیں تعلیم آئیں بڑے 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 وہ مہاتمہ وہ صحیح کہہ دیا نا اس نے کہا زندگی کا خلاصہ کیا چار لفظوں دکھا اناتا انیکہ نروانہ یہ چار چپٹر وہ کھول گیا کہ دکھ ہے یکجائی ہے کائنات کے ساتھ تمام محسوسات ایک جیسے ہیں مگر نجات کوئی نہیں ہے نجات موت ہے نروانہ دکھا اناتا انیکہ اور نروانہ چار حسول دے گیا پوری زندگی کا خلاصہ چار لفظوں مگر ہم تو ایسے نہیں ہیں ہمیں یہ نہیں کہا گیا میں بھی اسے دورِ قدیم کا پیمبر جانتا ہوں بہت خوبصورت انسان تھا بہت خوبصورت انسان اس نے کہا جسمانی مشقت میں کچھ نہیں ہے دیکھو کئی باتیں اس کی ہمارے حضور سے ملتی ہیں کہیں کہیں آکے وہ ایک تدال سے ایک نسبت رکھتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ بودا بھی پیمبر تھا اہدِ قریم کا پیمبر تھا اگرچہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا آپ کو بتا ہے اس نے خدا کا نام کیوں نہیں لیا خدا کے نام وہاں کہاں لیا جا سکتا تھا جہاں تیس کروڑ دیوتا پہلے سے موجود تھا انڈیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر تیسرے باشندے کا ایک خدا ہے اتنے حجوم میں اگر بودا کسی خدا کا نام لیتا تو وہ بھی دیوتا ہی بن جاتا اور سچ ہوا جب ان کا دے اس کے خدا کا نام نہیں کسی کو بزار گیا اس بچارے کوئی دیوتا بنا دیا وہ دستوا وطرہ شروع ہو گیا اسی کو خدا بنا دیا تراجیڈی ہے کہ نروانہ کے اس فلسفر نے ایک بات ضرور آپ سے چھین لی امید چھین لی دنیا میں ہر قسم کی زندگی کو عذاب سے نشاندہ ہی دے دی مگر قرآن کیا کہہ رہا تھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی بہت بڑا بارکہ ہوا غلطی ہو گئی انسان سے ایک ہماکت ہو گئی خدا نے معاف بھی کر دیا معاف کرنے کے بعد ٹرسٹ نہیں شو کیا کہا ٹرسٹ اب بعد میں کروں گا مستقر وماتاؤن الہین نیچے اترو زمین پر تھوڑے سی عرصے کے لیے اور پھر اس میں ہم نے تمہارا فائدہ رکھا ہے زمین میں اس نے ہمارا کچھ فائدہ رکھا ہم نے زمین میں وہ سٹیٹس گین کرنا ہے جو زمین پر آنے سے پہلے تھا خیادیوں نے ایک مقابلہ ہوا تھا کائنات بالا میں شیطان میں ملائکہ میں انسان میں اب آپ غور کرو کہ اس وقت انسان کس حال میں تھا اس کا روحانی وجود کس عالم میں تھا شیطان آج بھی ریپلیکیٹر ہے آج بھی ریپلیکیٹر اس کے بعد ہے جس روپ میں چاہے ڈھال جاتا ہے دخت میں چاہے ڈھال جاتا ہے آسیب میں ڈھال جاتا ہے کتے اور بلی میں ڈھال جاتا ہے مینڈک میں ڈھال جاتا ہے آج بھی شیطان ریپلیکیٹر کرتا ہے آپ کو پدا ہے کہ شیطان بچے نہیں ڈیٹے انڈے ڈیٹے اس کو انڈے ڈینے کیلئے کسی نہ کسی مخلوق میں ڈھالنا پڑتا ہے وہ اس کی صورت زیادہ تر شکل اس کی کتوں کی شکل میں ہوتی ہے اور اُرتے ہوئے چمگادنوں کی شکل میں ہوتی ہے شیطان کسی بھی شکل میں ریپلیکیٹر ہو سکتا ہے ملائکہ بھی ایسے ہیں ملائکہ چلے آتے ہیں انسانوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقساس وحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے ملائکہ کسی بھی صورت میں ڈھال سکتے ہیں مقابلہ تھا انسان کے ساتھ کیا خیال ہے آپ کا اس وقت کیا انسان ریپلیکیٹر نہیں ہوگا کیا انسان کے پاس بھی جملہ تصرف فی الوجود اس کو کہتے ہیں کیا مادی کائنات کا تصرف اس کے پاس نہیں ہوگا یہ وہ تصرف ہے جو سائنس اب دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ طریقہ ذرا مشکل ہے بڑے سال گزر گئے پانچ سات ہزار سال سے محنت کر رہے ہیں اسی تصرف کو حاصل کرنے کے لیے مشیو کاغو نے کہا جا کہ بڑے سال گزر 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 آپ کو کہتا ہے قرآن بڑے بڑے عجیب و غریب سراغ چھوڑ دیتا ہے کہ آگے بڑھنے کے سراغ چھوڑ دیتا ہے تم کہاں تک پہنچو کے سراغ چھوڑ دیتا ہے انسان کی سائنس کی کیونکہ اس نے بہت خوبصورت بات قرآن میں کہ یوت الحکمتہ من یشا جسے چاہتا ہوں سائنس عطا کرتا جسے چاہتا ہوں سائنس عطا کرتا حکمت یوت الحکمتہ من یشا جسے میں نے حکمت عطا کی سمجھا اسے خیر کسیر عطا کر دی بٹ کہتا افسوس یہ ہے کہ جب تم خیر کسیر حاصل کر دیتے ہو تو تم اکسونی اور کینٹب تو ہو جاتے ہو تم ہاورڈین تو ہو جاتے ہو تم باقی سکولوں کے دور خدا کے نہیں رہتے وَمَا يَذَكَّرُوا إِلَّا أُولُ الْعَلْبَابِ مگر اہلِ عقل تم ہمیں یاد برا کم کرتے خدا کو گلہ اہلِ عقل سے کہ حکمت تو میں عطا کرتا ہوں وَلَا قَدْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے پورے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے کرامت حکمت میں پھر کہتا ہے میرے خوبصورت ترین بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامٌ وَقَوْدٌ وَعَلَى جَنُوبِهِمْ صبح و شام میری یاد کرتے مگر ساتھ ساتھ وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور بھی کرتے ہیں اتفاق کی بات ہے خاتین حضرات this might be a good challenge for you as students of science and technology کہ اب مشرق سے جواب نہیں آرہے قرآنی آیات کی explanation مشرق سے نہیں آرہی یہ جملہ سکول آف تھار سے ایک احمقانہ روش پہ گھسٹ رہے ہیں اب مسلمان کو قرآنی آیات کی تفاصید جو ہیں ہیں وہ سکول آف تھوٹ سے نہیں مل رہے ہیں مغرب سے آ رہے ہیں اگرچہ وہ سائنس دان ہمارا نہیں ہے وہ خدا پرست ہو نہ ہو ابھی آپ دیکھیں ایک بہت سان نے جب گارڈ پارٹیکل نام لکھا تو بڑا شور مچا سائنس دانوں نے بڑا شور مچا ہے وہاں کے یہ کیا آپ خدا کا نام کہاں سے لے آئے ہو یہ خدا کا نام کہاں سے لے آئے خدا سے کیا بات تھا انہوں نے کہا یار بات سنو ہمارے نام میں آئی دیکھو اللہ ہم یہ کہ اپنی قدرت قاملہ موجود ہے اس نے وہی نام رکھا کہ تخلیق کا اصل مالک خدا ہے اور یہ ذرہ تخلیق جو ہے یہ بھی ہمارا ہے مگر ایک لطیفہ تناب کو بات بتائیں ایک دفعہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ارشاد یہ ذرا ایک بہت سان کے گارڈ پارٹیکل کو ذہن میں رکھ کے سوچوئے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کوئی اپنے عروج علایت میٹھے تو کہا کہ مجھے خدا نے پوری کائنات ایک ذرہ کی شکل میں میری ہتھیلی پر دکھائی ہے ایک ذرہ کی شکل وہ طب ہی ہو سکتا کہ پوری کائنات کا کریٹیو پارٹیکل ایک ہو تو اشارتا شیخ نے کہا کہ مجھے اللہ نے پوری کائنات ایک ذرہ کی شکل میں میری ہتھیلی پر دکھائی ہے تو صوفیاء کے بعض اقوال نیچر آف ڈی نالجز پر جاتے ہیں اور ہمارے ماباب قربان ہوں ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ امان نبینی بے حقیقت الاشیاء یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار اللہ امان نبینی بے حقیقت الاشیاء لارڈ برٹن رسل نے ایک دفعہ کہا کہ we only know the relationship of things we do not know the nature of things ہمیں صرف اشیاء کے تعلق کا علم ہے ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم نہیں ہے اور میرے رسول دعا مانگا کرتے تھے اللہ امان نبینی بے حقیقت الاشیاء اے اللہ مجھے حقیقت الاشیاء کا علم عطا فرما اور خاتین و حضرات ہمیں تو پتہ نہیں علم کیا ہوتا ہے مگر اللہ کو ضرور پتہ ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اللہ ہی عالم ہے اللہ ہی عالم ہے اس مذہب کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچو اس امت کا کیا حال ہوگا جس کو پہلا لفظ قرآن اور اللہ کی طرف سے ملا ہو اکراب اسم ربک اللہ ذی خالق یہ نہیں کہا کہ اٹھا اور نماز پر یہ نہیں کہا کہ فاقہ کر سب سے پہلا لفظ جو قرآن کا ہوتا ہے اکراب اسم ربک اللہ ذی خالق پڑ خدا جابر اکارت نہیں عالم ضرور لگتا اللہ ایک ایسی سورس آف نولیج ہے کہ جو آپ کو اپنی امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کس قسم کا علم ہے اس کے تھوڑی سی آپ کو ایک مثال ہے آپ کو سینٹر ایک مثال ہے ایک دماغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال بھی دیکھئے گا کیسا ہے اور جواب بھی ذرا ملالہ فرمائے گا اکیل بن رزینی تھے ایک صحابی تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے پوچھا ہے آپ کو پیمبر کیا تھا نات گا گا کے پاغل ہو رہے ہیں مگر جو آپ دیکھے سمجھ کرنا ہے کہ کیا چیز ہے رسول کس قسم کا علم تھا ان کے پاس پوچھا یا رسول اللہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کیا کر رہا تھا ہے نا سوال عجیب صاحب کیا کائنات کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کیا کر رہا تھا فرمایا کانا فی امائن بادلوں میں تھا بڑے ہیوچ بادل تھے اللہ ان میں تھا اُپے ور کر رہا تھا یعنی اس سے پہلے کے تخلیقاتِ عالم شروع ہی اللہ بادلوں میں تھا کانا فی امائن ہنیرے تاریخ بادلوں میں گرجتی ورشتی ہوئی بجلیوں میں وہ اس میں تھا سب سے پہلی چیز جو کائنات کی تخلیق سے پہلے تھے بادل تھے کون سے بادل یہ آپ کو سائنس پتا دی جن میں ریڈیئیشن سی جو تخلیقی پروسس سے گزر رہے تھے بگ بینگ کے فرم باد آئیے تھا تھوڑی بگ بینگ بگ بینگ ہاں اللہ ویسے کرنچ سے نہیں اگری کرتا چندرہ شکرہ بھی گھبرا گیا تھا چندرہ شکرہ بھی گھبرا گیا تھا جب کرنچ کی باری آئے کہ یہ ساری کائنات پھر سکڑے گی تو وہ سائد سے گھبرا کے پاگل ہو گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ساری کائنات سکڑے گی تو کیا بنے گا مگر دو آیات تھے غور کیلئے آپ کو قرآن سے عشق ہو جائے گا اگر غور کرنا چاہو گے مگر سکولوں سے ذرا ہٹ کے چاہا وہ بس ان کی جھٹی ہو چکی ہے میٹرک تک ٹھیک ہے اس سے آگے نہیں آپ کسی سکول کی مدلے سے وہ ذرا چھوٹا سا آپ جملہ سن لیجی اتواج ہے امریکن پروفیسر صاحب جو تھے وہ پی آئیچ دی تھے ادھر آئے کسی دورے پہ تو وہ اسلام اور سائنسز اور قرآن پہ کتاب لکھ رہے تھے ایک سوال عجیب و غریب سا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا پتہ آپ کو سوال کرنے والا پہلی بات کیا کہتا ہے میں جی دنیا میں بہت لوگوں کے پاس گئے وہ مجھے میری سوال کا جوابی نہیں ملا یعنی سوال میں بھی ادانیت ہے سوال بھی تک کبر کی نشانی ہوتی ہے کسی کا کوئی اچھا سوال ڈھونڈ لینا بس قیامت آ جاتی ہے وہ کہتا جی میں بڑی بڑی جگہ گیا ملے تو سوال کا جوابی نہیں اندیا کے سنے تو وہ کہنے کہ میں نے ایسا سوال دے مجھے نہیں جواب ملا بگر جگہ بھی کہ جی میں الگلانٹریا میں گیا جامع احضر میں گیا اور میں نے کہیں خوب تاب سوال تو بتاؤنا بڑے مزے کی باز ہوتی ہے ایسا سوال سن لے نا جس کا جواب ہی نہ ہو بجارتے ہیں کچھ بجارتے ہیں لوکل ہوتی ہیں ہمیں تو وہ نہیں پتہ کھائم سبر نکالے لال والی بجارت کا نہیں پتہ لگتا ہے اتنی بڑی کائناتی بجارتوں کو جواب ہم کہاں سے لیں گے تو کہنے کہ بات یہ ہے کہ میں نے انڈین میٹھولوجی میں لائف کا سرکل اٹھارہ ہزار کا ہے کائناتی سرکل کرسچن میٹھولوجی میں آٹھ ہزار سال کا ہے what is the saying of quran on this issue اللہ کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ سوال تھا کہتا ہاں یہ سوال میں نے کہا بات سنو نہیں تو ذرا سی مداخلت کرنے کو تیار نہیں ہوں دو آیاتِ قرآن ہے تو میں سنا دوں گا ان دونوں آیات میں ایک میں origin of the universe ہے ایک میں origin of life ہے ان دونوں میں سے تم اپنا اندازہ خود لگا دینا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے and does it suit you تو میں نے اسے چھنا ہے اولم یل اللذین کافروں ان السماوات والردہ کانت رتک ففتک نوہ کے اندی بگننگ heavens and earth were one mass then i tore them apart and i created all life out of water ایک میں کائنات کا origin ہے کہ شروع میں تمام کائنات ایک وجود تھی پھر ہم نے اسے جبرن پھاڑ کے جدا کر دیا اور دوسری میں ہے زندگی کا وجود ہے کہ ہم نے تمام حیات پانی سے پیدا کیا خادرین حضرات یہ عجیب و غریب خدا ہے everything جو مرضی پوچھ لو سے بڑے آرام سے آپ کو بیان کر دیا ہم نے یہ چیز اس لیے بنائے یہ چیز اس لیے بنائے یہ لہجہ ہی نہیں ہے زمین و آسمان میں یہ لہجہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے کسی متمرد فراؤن کا نہیں ہے کسی نمرود کا نہیں ہے ادھے کے نمرود کے سامنے ایک لوجیکل سی بیعث ہو رہی تھی محصوح اپنے آپ کو پروردگار عالم سمجھ رہے تھے خدا سمجھ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرست لوجیکل پرسن ان یومن سسائیٹی جنہوں نے عقل کو اپنے بہترین استعمال تک پہنچایا انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو لاجک کو سب سے پہلے ابراہیم نے استعمال کی ایسا ٹھوک کے جواب دیتے ہیں نا آپ کو بتا ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ کس نے توڑے بھٹ تو آپ نے اشارہ کہ اس بڑے بھٹ نے توڑے تھے اس بڑے بھٹ نے توڑے تھے تو انہیں کہا بات سنو بھٹی ہے نا یہ کیسے توڑ سکتا ہے یہ تو حرکت بھی نہیں کرتا تو کہا اچھا پھر اس کو خدا کیوں مانتے ہو جب نمرود نے کہا ابراہیم سے میں زندہ کرتوں میں مارتا ہوں ثبوت یہ ہے دیکھو وہ شخص بیٹھا ہوا ہے نا میرے ساتھ کرسی پہ دربار میں جاوش کی گردن اڑا دوں اور دیکھو وہ فانسی میں جا رہا ہے نا چھوڑ دو اس کو اس کو میں نے زندگی سے یا تو ایک دربار کا خدا بنا ہوا اور اے نمرود تو ایک دربار کا کیا خدای یہ ہے کہ ایک چھوٹے سی ملائت میں چھوٹے سی دربار میں تو خدا اچھا ٹھیک ہے میں تجھے خدا مان لوں گا میرا رب جو ہے میری کائنات کا مالک جو ہے میرا ذل جلال والکرام جو ہے مشرق سے سورج چڑھاتا ہے تو مغرب سے نکال دے فَبُحِتَ اللَّذِ كَفَرْ کافر مبہوت ہو گیا کافر مبہوت ہو یہ عجیب و غریب خدا اس کی سائنکیفک گرپ بڑی عجیب سے لگتی ہے خاتین وزارت اوزائر کا واقعہ دیکھا آپ نے قرآن میں آپ تو گئے پڑھا لکھا پتہ نہیں کہاں سے خبر لی کہاں تک پہنچ گئے آپ نے اوزائر کا واقعہ دیکھا اتنی شئی جگہ اتنی شئی جگہ میں بیٹھا ہوں ایک گدہ کھڑا تھا ایک آدمی کھڑا تھا ایک پیمبر اسی کا اپنا لادلہ سائنسدان کھڑا تھا اس نے کہا ہے پروردگار یہ بتا تو زندہ کو مردہ کیسے کر مردہ کو زندہ کیسے کر آدمی صاحب دیکھوں گے کہاں پیمبران کرس کو باقی چیزوں کو یقین تھا علم اليقین تو حاصل تھا مگر کہیں کہیں وہ مشاہدہ طلب کرتے تھے تو کہیں پروردگار تو اسی مردہ کو زندہ کیسے کر لیتا ہے فاما عطا اللہ و میں عطاہا من سم مباسا ہم نے سو سال کے لیے اسے مار دیا پھر جگایا جبا اس واقعے کی عجیب و غریب زمان و مقام کی جہد دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ قرآن کا سمپل واقعہ نہیں ہے It is something جو miracle بھی نہیں ہے یہ اتنا عجیب و غریب dimensions کا واقعہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ چھوٹی شکر کیا ہوا تھا پوچھا کالا کم لبست لبست تو یوم انہوں بعد یوم سوزار کے بعد جگہ پوچھا او ظاہر کیا دیر سوہر ہے کہا دن یا دن ایک رات بس اتنا ایک دن یا ایک رات اچھا بہت سے اللہ تعالیٰ کی حصے مزا بڑی خوبصورت ہے پہلے اسی کو جگہ ہے تو ہمارے لے کہ فنظر الہ تام اک و شراب اک لم یتسنا دیکھ سرا اپنے کھانے پینے کو کھانے سے ابھی تازہ مہک تازگی کی آ رہی تھے پانی اسی طرح سو سال کے بعد بھی اسی طرح جیسے کونے سے نکار کے لائے تھے ونظر الہ مارے قبل نشالک آیتا للناس جہاں گھڑے کو دیکھ گھڑا دیکھ تو اوزار کے تو حواظ غائب ہوگے چند ہڈیاں پڑی ہوئی تھی ادھر سو برس گھڑے پہ گزرے اوزار پہ دن رات کھانے پہ ایک لمحہ نہیں گزرا خاتم حضرات ایک چھوٹی شئی جگہ پر ٹائم کیا چیز ہے وقت کیا شاہ ہے بس ایک لمحہ فکر ایک زندان تخیل جس میں فکر انسان ہے محبوس عزل سے ایسے جس طرح گمبدے بے در میں کوئی کوئی دروازہ دریچانک کہیں روزن ہے لا تصب دہر آنا دہر زمانے کو مت براک ہو زمانہ میں آپ ہوں میرا حکم ہے چاہوں تو گزرے چاہوں تو نہ گزرے یعنی خدا کا کہنا دیکھو اس مثال میں زمانہ کوئی شاہ نہیں ہے چاہوں تو گزرے چاہوں تو نہ گزرے چاہوں تو مختصر کر دو سو برس دن رات میں گزر جائیں گے بغیر پلک جھبکائے بھی گزر جائیں گے اور پورے بھی گزریں گے ایسے زمانے سے آپ نے کیا ڈرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کوئسٹن کہ یہ خادرین وزاد یہ عدبی سوال نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عدبی سوال نہیں ہے یہ لٹریچر نہیں ہے اس کے لئے آپ کو اعلیٰ ترین سائنسی حقائق جاننے پڑھیں گے وَعِسْكَ عَلَىٰ اِبْرَاہِمُ وَرَبِّ عَرَنِي كَيْفَةُ وَحِي الْمَوْتَا اے پرودگار تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے دیکھنا اقلی در اعتبار تو مجھے بھی ہے ذہنی بھی ہے مجھے کسی نے پوچھا عرفانِ رب کیا ہوتا ہے میں نے کہا جتنی بڑی تیرے پاس دلیل ہے اتنا بڑا تیرا یقین ہے جو ہلاک ہوا یہ آپ کا رب ہے کون کہتا ہے وہ اکابرین کا رب نہیں ہے وہ آپ کا جاننے والوں کا خدا ہے لوگوں بلائنڈ فیس is nothing یہ احمقانہ تسلسل چھوڑ دو اس لیے کہ خدا پسند نہیں کرتا احمقانہ فید کو اِنَّا شَرَ الدَّوَا بِئِ اِنْدِ اللَّهِ سُمُّنْ وُقْمُ اللَّذِينَ اللَّهِ يَاكِلُونَ بدترین جانور میرے نزدیک انسان نہیں کہا انسان نہیں کہا بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو اندے بحر اور گونگوں کی طرح میری آیات پر گرتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ہیں یہ خدا کا کہنا ہے آپ کہے تو مجھے اللہ پر بلا یقین ہے اوہ کیسے یقین ہے اندہ بس I need no argument from God اور خدا کہا رہا ہے لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيَنَةٍ جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا اَمْ بَيَنَةٍ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا اِنَّ اللَّهَ لَسَّمِيُنْ عَلِيمٍ سن لو کہ تمہارا رب سننے والا بھی ہے اور علم والا ہے یہ علم عجیب و غریب شاہ ہے خدا کے ہاں انسانوں کے درجات نہ تحجد پہ نہ تقرارِ نماز پہ یہ تو معمولی سے فرائز ہیں یہ تو ٹریڈ کا سیکرٹ ہے ہے نا مسلسل ایک بات ہے خدا سے معایدہ ہو جائے تو نماز اور روزہ تو آپ کو کرنے ہی ہوتا ہے اس میں کوئی فراغی نہیں یہ جنرل آرڈر آف سوسائٹی ہے مگر اگر آپ چاہتے ہو خدا کے ہاں درجہ حاصل کرو تو خدا کے ہاں درجہ کا صرف ایک قانون ہے خاتین و حضرات یہ وہ اللہ نہیں ہے جس جو آپ کو معلومی بتا رہا ہے اللہ یہ وہ اللہ نہیں ہے یہ عذاب و ثواب والا اللہ نہیں ذرا سا ہونچا ہے ذرا سا اشاء اللہ کے نزدیک مراتب انسان صرف ایک چیز پہ ہیں صرف ایک چیز پہ ہیں و نرفاؤ درازاتم من نشاہ جس کے چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں و فاؤ کا کل زی علم من علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے یہ خاتین حضرات وہ رب کریم ہیں جس کو ایک ایک چیز کا علم ہے بھلا سوچو تو پاچ عرب پچاس ہزار سال میری اپنی عمر ہے اس وقت اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کچھ اشارہ کر دیجے گا تاکہ میں آپ کے درجاتے مراتب میں ہائل نہ ہو جانا تو خدا واند کریم کہا عجی و غریب یہ وہ جنڈی شنڈی کو پہا سدا کر لو نسا کوئی بارنگ سسٹم دو دے دا مجھے چپٹر بڑا بہت کھلتا جاتا ہے تو خاتین حضرات عجیب سی بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہمیں کیا ایک سٹوپر سا تاری ہو جاتا ہے ہم آکر سی تاری ہو جاتا ہے he's a best friend of this age in which you are میری عمر پہ کیا ہے میری عمر پہ کچھ نہیں ہو اس کے پاس آپ کی عمر پہ سب کچھ ہیں یہ جو ہمیں بلا نا بہران یہ ہندو سے بلا ہندو کا آرڈر بڑا عجیب و غریب شہر تھا انہوں نے زندگی کو نا چار آرڈرز میں تقسیم کیا تھا تعلیٰ آرڈر تھا پچیس برس تک پوری زندگی سو برس کی تعلیٰ آرڈر تھا بھرمچری آشرم بھرمچری آشرم میں پچیس برس تک لوگ صرف جوان ہوتے تھے پڑھتے بڑھاتے تھے کھیلتے کودھتے تھے انہوں نے کہا آپ پچیس برس تک لڑکوں والوں کو نا کھیلنا کودھنا چاہیے پڑھنا لکھنا چاہیے اگر پچیس برس گزر گئے تو انہوں نے کہا بس بھائی لڑکو کھیل کودھ ختم پڑھائی ختم اب گھرست آشرم اب بیوی بچے پالو ہسمن لو بیویاں لو بچے پالو پچیس برس یہ گزارو پورا پورا دھیان پرائیویٹ پرسنل لائف میں گزار دو اب یہ پچیس ختم ہوئے پھر کہا اب گھرست آشرم پچیس برس ہے گھرست آشرم پاورفول اب آپ نے طاقت ڈوننی ہے سیکٹری بننا ہے جنرل بننا ہے دوسروں سے مقابلہ کرنا ہے ساری دنیا کا نقصان کرنا ہے مگر آپ کو اپنے مفاد قوت کو حاصل کرنا ہے پچیس یہ گزر گئے خاتیم حضرات پچھتر ہوگے نا اب اس کے بعد انہوں نے کہا رشی منی آشرم شروع گیا اب سب کچھ ترکے ولایت کرو ترکے حکومت کرو اب اللہ کی حضور جاؤ بھگوان کو یاد کرو جنگلوں کی راہ لو رشی منی خیادر وزہ آپ اگر ہم اس آشرم پہ چلتے رہنا تو میرا خیال ہے گھرست آشرم سے اورے اورے ہی فوت ہو جائیں اب کون سو برس جیے گا سو برس کون جیے گا اگر اس روٹین پہ چلتے رہے مگر اللہ کے نزدیک بہترین عمر یہ ہے جو آپ کے پاس ہے یہ وقت ہے چھبیس سال کے بعد جینئس نہیں اتنی پیدا ہوتی بڑے بڑے کارنامے دنیا کے تیس چالیس برسوں میں پورے ہو جاتے ہیں انسان کی فکر مکمل ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا چالیس برس کو تو خدا کہہ رہا موسیٰ جو زور کی عمر کو پہنچا چالیس برس تو بڑے زور کی عمر ہے فیصلہ کن عمر ہے this is the age you have to think ایک proper commitment کے ساتھ proper commitment کے ساتھ دیکھو یہ کمپیوٹر ہے اس کو کم از کم ایک advice دے دو نہیں ماننا چاہتے تو دے دو اس کو advice I should not be concerned about God no truth nothing at all میں بس خدا کے بغیر جینا چاہتا ہوں یا اس کو advice دے دو کہ زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے غلطیاں بے شماروں چاہے بدکار ہوں چاہے سیاہکار ہوں I want to stay with God there are only two kinds of people اللہ کے نزدیک اس زمین و آسمان میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں دونوں ولی ہیں مزے کی بات ہے دونوں ولی ہیں ایک اور دوسرے ولی شیطان کے ولی ہیں وہ روشنیوں سے ہندھیلوں کے جا رہے ہیں counter movements ہیں counter movements ہیں یہ اس قسم کی movement ہے کہ میرے استاد محترم سیدان جنائد بغداد سے کسی نے پوچھا توبہ کیا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس وقت کے بہت بڑے بہت بڑے صوفی بیٹھے تھے اب الحارس المحاسبی بھی بیٹھے تھے انہیں کوئی محاسبی اس لیے کہتے تھے کہ ہر وقت اپنے محاسبے میں رہتے تھے ان کا نام ہی محاسبی ہو گیا بلکہ ان کے خاندان میں بھی عجیب و غریب محاسبہ ہوتا تھا ایک خاتون نے آکے سوال کیا قاضی شریح سے جو وقت کے قاضی تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ قاضی صاحب گورنمنٹ کے جلے ہوئے لیمپوں کی روشنی میں پڑنا حلال ہے یا حرام ہے ہے نا خوبصورت سوال ہے کہ گورنمنٹ کے جلتے ہوئے لیمپوں کی روشنی میں پڑنا حلال ہے یا حرام ہے تو قاضی شریح نے پوچھے تو کون ہے کہا جی وہ غریب سوال تھا ان کو کہتے ہیں تو کون ہے انہوں نے کہا میں اب الحارس المحاسبی کی بہن ہوں تو انہوں نے کہا حرام ہے پھر حرام ہے اگر تُو اس کی بہن ہے تو پھر حرام ہے خعیدار حضرات اب الحارس المحاسبی یہ کہا کہا کہتے تھے کہ بات کرنے سے پہلے بھی محاسبہ کیا کرو کرنے کے بعد بھی محاسبہ کیا کرو تو ان کو تزکیہ باطن میں بہت بڑا والی جانا گیا اور ان کو خواجہ ابو الحارس المحاسبی کے نام سے جاتے ہیں یہ بھی بیٹھے تھے اور خواجہ جنید بغداد بھی بیٹھے تھے میں تھوڑا سا آپ کو یہ تصوف کرسی لیتے ہیں کہ یہ سپیشلسٹ آف نولیج ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ رالے ٹپکاتے ہوئے فقیر نہیں ہوتے دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ ہیں اور ہمیں یہ حاصل ہے اور وہ حاصل ہے فقیر دعویٰ سے گریج کرتا وعدہ بھی نہیں کرتا دعویٰ بھی نہیں کرتا دونوں چیزوں اللہ کے قبضی میں تو وہ کیا بچارہ کرے گا اس لیے وہ محتاج ہوتا ہے ان دو چیزوں کے استعمال تو انہیں کہا جنائد توبہ کیا تو انہیں کہا جب مجھ سے بڑا شایخ بیٹھا ہے تو میں کیا جواب دوں گا تو انہیں کہا ابو الحارس سے پوچھ تو ابو الحارس نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے ہمیشہ یاد رہے انہیں کہا جنائد آپ بھی یہی کہیں گے انہیں کہا نہیں میرے خیال میں توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد رہے خاتین وزرات اگر آپ جنائد کا قول دیکھو تو آپ کو تھوڑا سا فرق بوٹ ور سائنٹس مگر ابو الحارس سے ایک کوتاہی ہو گئی ذہنی جب آپ توبہ کرتے ہو اور گناہ کو یاد رکھتے ہو تو آپ کی ایک وقتی توبہ اور شدت اور اس ملال جاتا رہتا ہے اور اس گناہ کی تشویری لذتیں پھر آپ پر غالب آ جائیتی ہیں مگر جو جنائد نے بات کی یہ ہائی سائیکولوجی ہے once you are committed and make a decision that i will never go this way تو آپ کی مومنٹ ہی متوازے شروع ہو جائیتے ہیں and you make an ultimate decision کہ بات ختم ہوئی اب میرا اسی سے کوئی واسطہ نہیں i will never never step on this way again خادرین حضرات یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا یہ سپر سائنٹسٹ ہوتے ہیں سائنس دانوں میں ایک بڑا عجیب سا فرق ہوتا ہے سائنس دان کتنا بڑا ہو جائے نا جی اس کے ذاتی اخلاقیات کا اس کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ جو مرضی کر لو جتنی مرضی ڈیٹنگ کر لو جتنی مرضی چوریاں کر لو جتنی مرضی آپ کی ایم بی بی ایس کی ڈگری کے حصول پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا گیا if you are well quoted by the idea آپ جا کے ڈگری لے لو مگر کسی بھی صوفی کی minor most جو ہے minor most ذہنی خطا جو ہے اس کے سارے کے سارے result پدل دیتی اس لحاظ سے یہ ایک بڑی sophisticated science ہے جس کو خدا و اندر کریم نے ایک جملے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ انسان سوچتا نہیں ہے انسان سوچوں کے packets میں انتخاب کرتا ہے قرآن حکیم میں اللہ نے کہا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَحَا ہم نے نفس انسان کو درست کیا فَعَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے ہی نازل فرمائے فسک و فجور کے تمام تصورات دنیا و دین اور ہم نے ہی اس پہ نزول فرمائے تقوی کے اچھائیوں کے تمام concepts قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسْحَا احتفاق کی بارے خاظرین حضرات اے آلیڈی فرم دی ویری قرآن اس میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا میرا قصور سمجھ نہیں کہتا تھا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی مَا مِنْ دَعْبَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا هُوَا آخِذٌ بِنَاسِيَتَهَا کہ زمین پر ایسا کوئی زیہیات نہیں ہے جس کو ہم نے ماتے سے نہیں تھام رکھا تو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے خدا ہر انسان ہر فرد و بشر ہر شائع کو ہر زیہیات کو زمین پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرتا کوئی انسان کی کسی کے پاس کوئی فری ویل نہیں ہے یہاں سے آپ کے بہت سارے سوال اٹھیں گے اگر کوئی ٹائم ہوا تو اس کا جواب ہے سیکنڈلی اباؤ ٹین یورز بیفور آئی پریزنٹ ای تھیسز فرم دی قرآن کہ کوئی ایموشن کوئی فیلنگ کوئی سینٹیمنٹ انسینٹیفک نہیں ہے تمام کے تمام فیملیز رکھتے ہیں بچے رکھتے ہیں خاندان رکھتے ہیں ہر خیال کا ایک خاندان ہوتا ہے اس کی نسلیں ہوتی ہیں جیسے ہماری ہوتی ہیں آفٹر ٹین یورز ڈل کارنگی فاندیشن 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 ناوہ تیلنگ اس کہ ہم کشلی ہیں خاندان رکھتے ہیں کوئی سینٹیشن اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں ہمیں کیوں لایا گیا ہے کیوں لے جایا جائے گا سارے پانچ عرب سال کا ہے یہ بڑا آگے جا کے کونسی عمر پائے گا بلینز ان ٹریلینز یئرز دس سائیڈ بلینز ان ٹریلین یئرز ان دیر سائیڈ میں اس ستر سال کے اس چھوٹے سے قید خانے میں کیا کر رہا ہوں کس لیے آیا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن دنیا مومن کا قید خانہ ہے میں آیا کیوں ہوں میں آسائشے کیوں ڈھونتا پھرتا ہوں مجھے اپنے فرائض کا پتہ نہیں ہے فرائض کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دیئے یہی چار آیات ہیں جو فائنل ہیں حلاتا علالانسان ہینم من الدہر لم یکن شائم مذکورہ کہ اس کے عزت اور جلال کی قسم ہے اتنے خوبصورت آیت انسان پر نہیں ہے بہت کم ہے کہ یاد کر اس وقت کو جبکہ تم ایک سنگولر سیل کی حیثیت سے بے نام و نشانت ہے کسی کائی کسی گندگی کسی کیچر کسی سیاہ سے کھنکتے ہوئے گارے کی صورت میں ایک سنگولر سیل کی طرح تم ایک جسٹ کر رہے تھے بے نام و نشانت تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی حلاتا علالانسان ہینم من الدہر لم یکن شائم مذکورہ تم کوئی قابل ذکر شائنہ تھے پھر پھر ہم نے تمہیں دولے نطفے سے پیدا کرنا شروع کر دیا تمہیں ڈبل سیلولر کر دیا تمہاری حیات کو نیا پیٹرن دیا آج بھی وہ سنگل سیل میرے بیدن میں موجود ہوتا ہے جو خدا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امیوہ پروٹیس پرامیسیا کاراٹم آج بھی موجود ہے جسے ہمیں روز ڈائریا لگ رہا ہوتا ہے سنگل سل اس سل سے ہمیں وجود دیا اور پھر ہمیں ڈبل سیلولر کیا ہوتے ہوتے یہ شکل و صورت آگیا یہ شکل و صورت آگیا پھر اس نے ہمیں دورے اور مخلوق نطفے سے پیدا کیا پھر ابھی ہم اس قابل کہاں سے لینب تلی ہے موصوف چاہتے تھے کہ ہم اس مخلوق کو کچھ آزمائیں آگے بھرائیں ڈسٹ کریں لینب تلی ہے چاہا کہ اس کو آزمائیں اس کو موقع دیں آگے بھرائیں فاجالناہو سمیم بصیرا ہم نے اس کو سمات کے سسٹم دیئے ہم نے اس کو بسانت کے سسٹم دیئے اور اب کہہ لگے نہیں ابھی نہیں اب انسان تو پورا ہو گیا ہابائلس تو ہو گیا ہومو ایلیکٹس تو ہو گیا ہومو سیپین میں ہو گیا مگر اس قابل نہیں تھا کہ مقصد حیات کو حاصل کر سکتا آخری آیت میں فرما اِنَّا حَدَئِنَاُ السَّبِيلَا ہم نے اسے ہدایت بخشی پیمبر بخشے گائیڈ دیئے اصول دیئے جملہ دیا لفظ دیا فکرات اور تصور دیئے سب کچھ اس کے نفس انسان پر ڈھالا کہ چنو غور کرو چنو چارش دیا چارش کے علاوہ کچھ نہیں دیا کسی لیے اِنَّا حَدَئِنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاقِرٍ وَاِمَّا كَفُورًا چاہو تو ہمیں مانو چاہو تو ہمارا انکار کر دو وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ شكرا لیے شكرا لیے شكرا لیے شكرا لیے شكرا لیے شکرا لیے سوارا 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 شكرا لیے شكرا لیے شكرا لکھنا تو اس طرح ہو رہا ہے جائے سے سو کی نکلتی ہے جا پانزیں تو اس کے اوپے مارڈل شادل کپسٹی ویٹ سالہ لکھر یہاں پاکستان جائے سے استعمال ہوتی ہے وہ تو نہیں نکھا ہوتا ہے وہ ہمارے لیکنے میں اور انتخاب میں میں نے ابھی جو آخری ساری سپیچ کیا یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کیا ہے ہمارے ذمہ یہ یہ انتخاب نے کام کا بی بچے لیکن ایک بہت بڑے کامونیس فیلوسفور نے کہا تھا کہ دو ہم جتنا مرضی بھی انسان کو گائیڈ کرنے اور اس کو سمجھے ہماری ویل پہ ہے ہم دو اینڈ نہیں کنٹرول کر سکتے ایک تو وہ پیدا کہا ہونا ہے کس ماں باپ کے گھر جانا ہے کون سی سیچویشن میں جانا ہے امیر کے گھر جانا ہے غریب کے گھر جانا ہے یہ اگر ساری چیزیں بھی انسان کنٹرول کر لے تو یہ اینڈ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور دوسرا مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے موظف آلہ ترین تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں اور اچانک کیجئے سندیشہ آ جاتا ہے تو ایچلی جو ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے یہ بڑا ویل تھوٹ ٹائم ہے ہم یہ زمان و مقام کی جو جبر و قدر کی سب سے اچھی تعریف ایک اٹیلین فیلوسفر نے کی ہے ہم تو اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں مگر جبار کا اصلی مطلب جوڑنا ہے یعنی جبر کا مطلب یہ ہے ایک لمحے زمانہ کو ایک مقام میں جوڑنے کو جبر کہتے ہیں آپ کو یہاں سے ادھر جانے کے لیے فائر ایکزامپل آپ کبھی بھی ایدھر نہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر پہلے سے جوڑے نہ گئے ہوتے تھے ایک زمان و مقام کو آپس میں اس طرح مکس اپ کرنا ملگمیٹ کرنا فکس اپ کرنا یہ اصلی جبر ہوتا ہے ورنہ کوئی بھی کائنات کی کوئی چیز جو ہے اسی طرح بیکار پھرتی جیسے فضائے بسیط میں سیارے پھر رہے ہیں تو خدا نے ہمارے مقامات جوڑے ہماری خوراک رکھ دی اس تا کہ ہمیں اس کو مقدر میں نہیں کہتا اس کو میں پروٹوکل کہتا ہوں آپ جیسی معزوز سخصیت نے زمین پہ آکے سوچنا اور فیصلہ کرنا تھا اس اکیڈیمی کو آپ کو فیشلٹیز دی گئی معواب دی گئے تعلیم دی گئی گریڈز دی گئے غربت اور امارت دی گئی یہ سارے فنکشن اکٹھے کر کے آپ کے احساسات سے صرف ایک جواب طلب کرنا تھا ایک آدمی ون پائنٹ تھری ملین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے زمین پہ ون پائنٹ تھری مخلوقات ہیں تیرہ لاکھ میں سے آپ ایک سنگل ہیں آپ اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہو کہ میں کماتا ہوں باقیوں کا کیا بنے گا اور تیرہ لاکھ میں سے ایک 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 سیپشن کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ کو جنرل رول دیکھنا ہوتا ہے جنرل رول یہی ہے کہ تمام زندگی کا وارث اللہ ہے تمام امواد کا وارث اللہ ہے اگر پینڈوراز باکس کھل جائے تو آپ کو بتاہ بوڑے کتنے زمین پہ پھریں گے کہ آپ کی گنجائشی نہیں پیدا ہوگی تو ایکزٹ اور انٹری اس کے کنٹرول میں ہیں وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْكُحَا وَيَعْلَمُوا مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَعُدَهَا ایک ایک مقام پر جہاں آپ جاؤگے خبر ہے ایون ڈی امریکن سی آئیے کین آٹ پوٹ اپ سچن اسپیان آجن یوں اسی ان کو جو آج ہی نہیں مل رہا گی دیکھو کل پر سنگا مگر خدا کی اسپیان آج یہ چوبیس گھنٹے ادھر دو غائبانہ محافظ موجود ہیں اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اپنی لیمیٹیشن سے آگے چلی جائے تو آپ کو اس زمین و آسمان میں ایسی خوفناک شدت ہی نظر آئیں گی کہ آپ اگزیسٹ نہیں کہا سکتے سو اللہ has given you the best of the protections صرف ایک مقصد کے لئے جو پڑھو جو چاہو جو سیکھو ایک سوال کا ضرور جواب دو کہ مجھے معنی ہے کہ نہیں معنی ہے اور ہے بھی بڑا فراہ دے روٹی پانی نہیں بند کر دا اس سوال پر سزا نہیں دیتا ہمارے استاجوں کا بینچ پر کھڑا نہیں کرتا ہاں آخر میں جا کے پدا کرتا ہے جب قبر میں جاؤ گے تو قبر تو gateway to galaxy جا نا ویسے قبر شبر کوئی نہیں آیا تو ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے تو ایک password دو پوچھے جائیں من ربوں کا خدا کو مان کے نکلے ہو یا بغیر مان کے نکلے ہو کون تھا تمہارا رب اور دوسرا سوال برا ساتھ دیکھو ہمیں طبقاتی تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں مگر اصل میں سچائی ان دو سوالوں میں ہیں رہنا بھی ان دو سوالوں کے بیچ میں کہ من رب ہو کا کون تھا تمہارا رب کس خیال نے تمہیں پالا ہے اگر یہ بھول گئے تو ایک ریائیتی کوسچن ہے من نبی ہو کا اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے بندوں کو رسول اللہ سے بڑا پیار ہے جس کو محمد رسول اللہ یاد آئیں گے لا الہ خود بھی یاد آ جائے گا یہ ریائیتی سوال ہے اس کے سوا دنیا کا کوئی مقصد نہیں سوال ہوگا اس دن میرے ایک پیشن ہے اگر ہم نزلللستان کے بعد سائنس راکھنی سنگیر سے نکار دے آج کیا سیچویشن ہوگی کیا انسان کے اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہوگا یا کہ اللہ کی مخلوق دیکھ بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی چیئے سے اگر آپ جواب پوچھتے ہونا تو اللہ کے رسول کا اشاعت تھا کہ سُمباللزین ایلونو سُمباللزین ایلونو کہ میرے بعد بہترین زمانہ میرے اصحاب کا پھر ان کے اصحاب کا پھر ان کے اصحاب کا جب تین زمانے گدر گئے تو پھر ظاہر ہے فتنہ و فساد خیر و خطر تو انسان کا اپنے آپ کو خدا سے آزاد سمجھنا اور بات ہے مگر اپنے آپ کو خدا سمجھنا اور بات ہے کیونکہ یہ کبریائی جو ہے اس کے بارے میں اللہ کا کول موجود ہے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایلی آیا یعنی بیت المقدس کی فتح کو پہنچیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا اونٹ بڑا ناکر سا ہے اور آپ کا لباس بڑا ناکر سا ہے تو اگر ہم آپ کے اوپر ایک شہانہ سی فرغل ڈال رہے ہیں اور اگر آپ اس اونٹ پہچا رہے ہیں گھوڑے پہچا رہے ہیں تو جب گھوڑے پہچا رہے ہیں تو ایک سیکنڈ کے بعد فوراں اترائے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین کیا گھوڑا اچھا نا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں امیر المومنین عمر بن خطاب سوکے آقاز میں جب منڈی لگتی تھی نا شاہ سواروں کے تو آپ نے دو مرتبہ ٹائٹل جیتے ہوئے تو جب وہ گھوڑے پہچے دوں نے کہا جب میں نے گھوڑا بہت اچھا تھا تو جب وہ اس پہچا تھا تو ایک لمحے کے لیے مجھ میں جہلیت کی کبریائی جاگ پڑی تو میں نے حضور سے یہ حدیث سنی تھی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبریائی پیدا ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہانم ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ کبریائی میری چادر ہے جو اس پہ ہاتھ رکھے گا وہ میرے خلاف لڑے گا اس لئے کوئی مسلمان ہونے کے ناتے سے خدای کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کا علم اسے انکسار سکھا سکتا ہے کہ بریائی نہیں سکھا سکتا اس لئے کو سکتا ہے موسیقی لیکن سننے کے بات سکتا ہوں لیکن سننے کے بات سکتا ہوں سننے کے بات سکتا ہوں وہ مجھے پکڑ کے بیتے ہیں میں تو نہیں ہے کچھ نہیں ہوتی یہ اور کچھ پاس افلائی اگر ہم آپ اسے جانے شکرات کریں سر یہ چھوڑا آپ مجھے کرتا ہے ہاں جی آنے ماشر آپ کا بلکو سوال مناسب ہے اثر میں جب ہم فری ویل کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس سے مراد پیور سائنٹیفک ریزنگ ہوتی ہے فائی اگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کارٹیکس برین ہے اس کے نیچے لیبیڈیم میں ہے اس کے نیچے رپٹیلین برین ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ کارٹیکس برین جو ہے جس میں ہندر بلین سیلز ہیں یہ ہمیں ڈیسیشن دیتا ہے ابھی پہلے میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپنے فیصلے یہ اپنے تھوڑ کے قابل نہیں ہوتا اس نے چوئیس کرنے ہوتا ہے باہر سے جیسے ابھی آپ نے کہا مگر اتفاق کی باہر ہے کہ ہم پر ریموٹ کنٹرول قائم ہے جس پر ریموٹ کنٹرول قائم ہوگا وہ فری ویل کا شکار نہیں ہو سکتا ڈاکٹر مارکس نے جیمینی میں جو ایکسپرمنٹیشن کیا ہے اس نے اور اسے اگری کر گئے ہیں کہ جب سکس سیکنڈز بفور میکنگ اینی ڈیسیشن ایک بلینڈ ڈیسیشن ہمارے لیبیڈو اور فور کارٹیکس سے نکلتا ہے جو تمام ایڈر ڈیسیشن کو آٹ رول کر کے ہمارا فائنل ڈیسیشن بن جاتا ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی ریزیسٹنس نہیں دے سکتے آفٹر ڈیس کیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں بہت پہلے قرآن کی روز ان کو کہہ چکا تھا کہ جو خدا نے کرانا ہے آپ خالی انسانوں کو اس کے بیچ میں نہ رکھو فرض کرو ایک بچھو نے آپ کو کٹنا ہے کہاں قرآن میں اللہ نے خالی انسانوں کا ذکر نہیں کیا تمام ذیہات کیا کہ اعمال کی نسبت سے دیکھو فرض کرو آپ کہتے ہو کہ آپ نے باہر نکل کہ ایک آدمی کا سر پھوڑ دیا آپ جیل میں چلے گئے وہ جو آپ نے تنہائی بسر کرنی ہے یا وہاں جو دس سال یا پندرہ سال لگانے ہیں اس کا بیسیکل یا آپ کی نجات سے تعلق ہے یا آپ نجات یافتوں میں ہوں گے یا اس کے بغیر کوسٹن وہی رہے گا کیا تم اللہ کو جانتے ہو یا اللہ کو نہیں جانتے ہو تو تمام حیات کے معمولی تین بڑے کیا چھوٹے کیا تمام اعمال کا نٹسل جو ہے آگے جا کے اسی سوال کے جواب میں نکلے گا اگر انگلین میں ایک چھوٹی تھی ینگ گرل مجھے کہتے کہ وہ اس کے اپنے انداز میں وہ تمام کام خود کر رہے گا مگر جب اس کو ایک مکمل ابلاغ ہو گا کہ میرے تو کوئی کام میرے بس میں نہیں ہے اگر وہ سائنس اسے کہے گی تو وہ مان جائے گی میں کہوں گا تو نہیں مانے گا تو انسان اس حد میں جا رہا ہے جہاں سائنسز جیسے ابھی بھی سائنسز کا خیال جو ہے کہ آپ سوچتے ہوچتے کوئی نہیں ہو بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک سیدھا تھا ہزاروں اور لاکھوں اور اربحہ مخلوق اس لیے مر گئی تھی کہ وہ سنگولر سیل تھی اور ان میں رسپانس نہیں تھا کوئی رسپانس نہیں تھا باہر سے آنے ہوئے سٹیمولس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس جب جواب نہیں تھا تو یہ موت تھی جب خیال نہیں تھا تو موت تھی سو پھر اللہ تعالی نے ایک ان میں اضافی چیز دی اس نے اسے قرآن میں ذکر کیا وَعُذْرَةُ الْأَنفُسُ الشَّحْفُ کہ ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پر جمع کیا سروائبل کریٹ کیا اب جو رسپانس آ جو سٹیمولس آنے شروع خارج ہے کہیں نہ کہیں کسی سیل نے ڈکٹکٹ کر کے انفرمیشن کے لیے پیشے برین میں بجوا دیئے انہوں نے جواب جو دیا اس کو ہم خیال کرتے ہیں اس کو خیال کرتے ہیں مطلب خیال شرح کوئی نہیں ہے there is no spontaneous growth of thought in your mind سیمبل سے باز کرتا ہے تو یہ اعمال مرتب ہیں اعمال اس لیے مرتب ہیں کہ آپ سوچو گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے بہت اپلائی کیا چھے جگہ اپلائی کیا ساتھ جگہ کیا چھے جگہ سے مایوسی آئی مایوسی اس لیے نہیں آئے کہ وہ آپ کا نصیب تھی مایوسی اس لیے آئے کہ رسپانس وہی نکلنا تھا اس سارے سٹیمولس جو آپ کے اندر حسرت و یاس کے پیدا ہوئے یا آپ سوسائیٹ پر مائل ہو گئے یا آپ خدا کے خلاف ہو گئے ساری کی ساری چیزیں ultimately اسی خدا کے سوال کو جائیں گے do you believe and if you believe you will stay hopeful you will say no I believe in God I'll get the job I'll go for the seventh time also پھر آپ کو ساتھوی مرتبہ جواب ملے جائے گا چاہے چھوٹا ملے جائے گا تو سارے کا سارے سوال ایک ہی جواب کو جاتے ہیں سار میرا ایک سا basic question ہے کہ سر انسان کی تقدیر کیا ہے اور سر اس کے حقیقت کیا ہے سر حضرت آپ کوشش کرتا ہے کہ سر وہ بہت کچھ پائے حضرت آپ مہنے کرتا ہے انگر سر یہ بھی پہلے جو انسان پیدا ہوتا ہے تو سر اس کی تقدیر اس کے ساتھ لیتی جاتی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا مسلمان ہوگا سوچنے کی تاکہ مدد ہو جائے ہیں لیکن سر حقیقت کیا ہے صاحب یہ اسی بات کو تو میں نے اتنا لمبا چواہ جواب دیا مگر تھوڑا سا اضافی دے رہتا ہوں یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی ہندو کے گر پیدا کوئی مسلمان کے گر پیدا بات چیہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے پر نظر رکھنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم زیادہ تر ہندووں کے گانے سنتے ہیں ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں چوبیش گھنٹے ہمارے پر اور اس وقت کون سا ایسا ہندو ہے جس کو ہم مسلمان کی ایسیت سے یاد نہیں ہے اور کون سا ایسا ہندو ہے جسے ہم مسلمان ہو کے نہیں جائے یہ بلکہ کسی نے اسکیموز سے پوچھا فائیو تازن یئرز اولڈ سوسائٹی اسکیموز سے کسی نے پوچھا کہ دو یو بلیو ان اینیٹنگ تو وہاں سے انٹارکیڈک سے لا کے جب ان سے بتو انہوں نے کہا یس جب ہم سیل کے شکار کیلئے نکلتے ہیں تو ہم آسمان دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اگر ہمیں جواب صحیح مل جائے تو اس دن سیل بڑی ملتی ہے اور اگر ہمیں جواب نہ ملے تو وہ ہمارے نقصان کا دن ہوتا ہے یہ فیصلہ انہوں نے اسکیموز نے اپنے خیال دے دیا ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا قائل ہونا چاہتا ہے دیریہ بھی کائل آرنسٹ ہیمنگوے جو تھا دیریہ تھا مگر اس کڑے پر ایک کڑا اس نے ادھر ڈالا ہوا تھا ووڈو قسم کا اس پر بڑا یقین رکھتا تھا اس کو رگڑ رگڑ کے جاتا تھا کہ میرا کام ہو جائے ہمارے آسیب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے یقین اور اعمال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مگر ہماری لرننگ کپیسٹی جو ہمیں صرف خدا کے اعتبار پر اعمالہ کرتی ہے سچویشن ڈزنٹ میٹر دیکھو رہا اگر یہ غریب آدمین چلا گیا ہے ریڑی والا قبر پر تو خدا اس سے پوچھے کہ ہم کہتے ہیں اس بچاری کو کیا پتا انپار ہے اس کو کیا پتا میری جائے سے لرنے آدمین سے میں کہوں یار چھوڑو پڑا بڑا پرانا سوال ہے پھر آپ سے پوچھیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے اس نے ہماری جنیٹک کوڈ میں کوئی اور چیز رکھی نہ رکھی یہ بات ضرور رکھی کہ ہم اپنے خدا کو کسی نہ کسی لیول آف تھوڑ پر پہچان سکتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا نہ انصاف ہوتا بگر خدا انصاف نہیں ہے اس نے بہت پہلے جب ہماری جنز کی کوڈز تیار کی نا تو ایک سوال کیا تھا ہم اسے یومِ میشاق کہتے ہیں یومِ میشاق کہتے ہیں جب وہ ٹرائل لے رہا تھا اپنی بنی ہوئی انسانیت کا تو وہاں اس نے کوششن پوچھا تھا اللہ ستو بے ربکم قرآن کہتا ہم نے سب کو جمع کیا اور سوال کیا اللہ ستو بے ربکم کیا آپ نے رب کو پہچانتے ہو کالو بلا تو سب نے کہا ہاں اگرچہ صورتحال یہ ہوگی کہ جب ہماری چپس چلائے گی ہوں گے نا سکرین پر تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ ستو بے ربکم کہتا ہم نے رب کو پہچانتے ہو کالو بلا سب نے کہا ہاں اب جو نا بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی پہلے ہاں کی ہوئی ہے اب اس کے اعادے کے لئے now we have to discover ہمیں destiny کا پتہ ہے ہمیں اللہ کا پتہ ہے ہم نے اسے اب دوبارہ discover کرنا ہے یہ capacity ہر بھوکے ننگے امیر فقیر سب میں ہیں یہاں ظالم کوئی نہیں ہے یہاں مظلوم بھی کوئی نہیں ہے بلا کمرہ امتحان میں اللہ ہم یہ کیوں دخل رہے گا یہاں کون سا انصاف کرے گا آپ کے ساتھ یہاں مظلوم اس لیے آزمائے جائے گا کہ جب اس پہ ظلم ہو رہا تھا اس نے کون سا حصرہ ڈھونڈا ہے اور ظالم کو اپنی کبریائی کی سزا دے گا مرنے والا بھی جہنمی ہوگا مارنے والا بھی جہنمی ہوگا جو خدا سے ڈرے گا جو خدا کی ریفرنس کے ساتھ ہوگا وہی ایماندار صاف ستھرا مسلمان ہوگا اللہ آپ کو توفیق دے گا پانکم سر سرمیر پسمنٹ تیوری آف ایولوشن تیریویٹڈ ہے کہ آپ ان بیٹمنٹ تیوری کو تو لیٹ یا آسان ہوگے تیوری آف ایولوشن کے باتنام پچھا دیکھو یار وہ ایک بچارہ ہے حرون ریایا اس غریب کی جتنی معلومات اسے سارا زور لگا کہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ تیوری آف ایولوشن غلط ہے بھر ایک سائنس دان کو میں کیا بھولا کہوں بجارہ بارہ پندرہ سال جنگل میں بیٹھا رہا حالات دیکھتا نا مگر اس کی محنت غلط نہیں ہے داروین کی محنت غلط نہیں ہے اب اگر فرض کرو کسی مسلمان عالم کو ریلیٹ کرنے نہیں آئیں دو چیزیں تو اس میں کیا قصور ہو سکتا اس دائم داروین کو کفر کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ایک نیچرل اپروچ کے معنی میں جیسے آپ کو بتا اس نے کیا کہا تھا اکبر اللہ عبادی نے کہ اس نے کہا کہا فیرون نے خدا ہوں میں داروین بولا بوزنا ہوں میں سن کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہرکس با قدر رحمت اعوست کہ جتنی زوٹ ہوتی ہوتی اتنا جواب ہوتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ داروین نے کیا کیا اس نے ایک سروائیور ملاد فیٹس دے دیا ایک اس نے اپنا یہ کہا کہ جی تمام دنیا تمام جو ذہایات ہے کچھ فائلم میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے میرا فائلم اس نے مقرر کیا کہ فائلم ورٹی بیٹ ہے سب فائلم کارڈٹ ہے کلاس جو ہے وہ ماملز ہے اور فیملی اپس ہے جس پر سارا اعتراض اٹھا فیملی اپس ہے اور جو خاندان ہے چھوٹا وہ ہومو سیپینس کا ہے اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم بائیولوجیکل ہی پڑھ کے جائیں گے وہ انسان جو زمین پہ تھا ایسا ہی تھا اس میں کوئی عرض ہے مگر یہ آدم نہیں تھا یہ آدم نہیں تھا اگر آپ قرآن پڑھو تو خدا کہتا ہے انسان کو ہم نے زمین سے ہوگایا ہے انباطنہ فیل ارد ہے ہم نے اسے زمین سے ہوگایا ہے اب مسئلہ کیا ہوا ہے یہ نہیں کسی کو پڑھا مسئلہ کے اوپر بھی تو ایک ڈراما ہو رہا تھا جہاں ایک آدم جو ایک شریف آدمی ایک معزز انسان ایک ایسا شخص جسے خدا نے شرف حکومت زمین و آسمان بخشا تھا وہ کدھر گیا اب مجھے بتاؤ جن کہا ہوتا ہے آپ سے سوال پس کدھر ہوتا ہے فرشتہ کہا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں آتے زمین پر کیوں نہیں ہمارے آس پاس گھوم پھی رہے ہوتے ہیں نظر نہیں ہے ان کے پاس وجود نہیں ہے تو خدا تو آپ کو کہتا ہے ما کرو ما کر اللہ اللہ کا تو پھر تدبیر بہت عالی ہوتی ہے جب وہ آدم کو نیچے بھیجنا تھا تو اتنے ہی عرصے کے لیے زمین پر ایک ایسا وجود تیار کر رہا تھا جہاں آدم اس وجود میں آکے بیٹھتا اور ڈلتا اب دیکھو پھل دھوڑاں کہتا ہے فر ای لانگ ٹائم فر ای لانگ لانگ ٹائم آدمی دورمنٹ تھا زمین پر ثاندلی ای بیری ہیوی ایلیکٹر چارج کیم فرم در سکائی جو چیمپینزی برین سے آپ ایک دم کیسے انیس سو کا برین ہو سکتے ہیں میرا کزن کی تو اتنے برین تھا چیمپینزی کا یہ ہی تانہ دیا جاتا ہے نا مجھے کہ جی آپ کا تو کزن یہ ہے اب جو لوگ انکار کریں نا ایولوشن کا ایولوشن ایز ای سائنٹیفک فیکٹ انکار نہیں ہو سکتا اب آپ کو میں قرآن کی قائد سناتا ہوں وہ کتنی دور ہے ایولوشن اس سے کتنی دور ہے آپ مجھے بتانا وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِلَرْدِ وَتَّائِرَي يَتَّائِرِ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَمَمْ أَمْسَالُكُمْ کہ زمین پر ایسا کوئی ذہایات وَتَّائِرِي يَتَائِرِي بِجَنَا حَيْهِ اور آسمانوں میں ایسا کوئی پرندہ نہیں اُڑتا إِلَّا أُمَمْ أَمْسَالُكُمْ تمہاری طرح اُمَمْتیں ہیں اب اتو اور کتنی دور ہے اسے بائیلوجیکل ایمپرویمنٹس پھر خدا نے کہا میں نے جو مخلوقات زمین پر بنائیں دو پاؤں آئے ہاں یہ ہے کہ فائلم کی تقسیم جدہ زمین پر دارون جو فائلم بناتا ہے ریپٹیلیا ہے یا کوئی بھی ہے وہ علیدہ ہیں ورٹیبریٹس ہیں اللہ اس طرح فائلم نہیں بناتا اللہ پاؤں پر فائلم بناتا ہے دو پاؤں والے تین پاؤں والے چار پاؤں والے بہت سارے پاؤں والے اور خدا اپنی صندت کو بڑھاتا جاتا ہے یعنی اُدھر بھی چار بڑے فائلم ہیں قرآن میں بھی یہ زمین کی تخلیقات کے فائلم ہیں مگر انسان بن رہا تھا ہموہبائلس تک ہمیں اس کے شرور کا سراغ نہیں ملتا کلیورنس ملتی ہے انٹیلیجنس ملتی ہے انٹلیکٹ نہیں ملتی ہے پھر اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے مہیدین ابنی عربی نے کہا کہ پچاس ہزار سال تک خدا انسان کو دیکھتا رہا پھر ناگہاں اس پہ تجلی فرمائی اور وہ سوچتا ہوا انسان تھا مگر ویلڈیوڑا نے کہا فرن لانگ ٹائم دس مین لے دارمین سدنلی ای ہیوی الیکٹرک چارج کیم فرم دسکائیز دونے ایک ہی بات کہتے ہیں ایک اللہ کا ولی بھی وہی بات کہا رہا ہے اور دارمین بھی وہی بات کہا رہا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ آدم کو روحانی طور پر اس وجود انسانی میں اتار کر اس کے نام آپ کا یا میرا رکھا گیا اب بھی یہ ہوتا ہے اب پوچھو اسے موصوف سے حارون یعیاء صاحب سے اب کیا ہوتا ہے آپ کے حدیث کے مطابق حضور اگرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے ایک سو بیس دن کے بعد اس کی روح اس کے حساب کتاب سمیت اتاری جاتی ہے یعنی مدن یہی مدتا ہے اب بھی اور روح ایک سو بیس دن کے بعد اتاری جائیتی ہے ابھی جو لیٹسٹ اور آخری سائنسی اطلاع ہمارے پاس سے ہے کہ متفقہ طور پر تمام ڈاکٹرز اگری کر گئے ہیں تمام کہ سوونٹی پرسنٹ تک انسانی شخصیت ان چار مہینوں تین مہینوں کے درمیان بن گئی ہوتی ہے یعنی سوال یہ ہے کہ جو پہلے سو دنوں میں نہیں بنی ایک سو بیس دنوں میں کیسے بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دنوں میں کوڈ اس کے پاس نہیں تھے ویدن تھررڈ ان فورت منڈ کوڈ ایڈ کر دی گئی جیسے رسول اللہ نے فرمایا ایک سو بیس دن کے بعد روح اتر آتی ہے اور اس کے بعد اس بچے کو مکمل کر دیا گیا کہ آئندہ زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے واقعات بات کی بات ہے لوہ محفوظ جیسے آپ کو کہتے ہو نا لوہ محفوظ درسل اس کا دوسرا نام ماسٹر پلین ہے اور جیسے آپ کہتے ہو نا کن کن یہ سڈن نس نہیں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کرکٹ میں کھڑا ہو جانے دونے ٹی میں تو امپار کہتا ہے سٹارٹ فائزہ قضا عامرن فانما یقولو لہو کن فیاکو جب ساری چیزیں تیار ہو جائیں میدان سج جائے بازی کھل جائے پھر ہم حکم دیتے ہیں سٹارٹ اسی لئے اکبار نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم